تقسمت القرآن میں آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فلق سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات شر نفاثات نفاثات من شر حسد حسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب غاسق ومن شر نفاثات غاسق ومن شر حسد اذا حسد صدق اللہ العظیم تو سب سے پہلے ورڈ ہے قل ترجمہ ہوتا ہے کہنا آپ نے پہلے بھی پڑا ہے قل یا قول ترجمہ ہوتا ہے کہنا ویسے یہ فعل عمر کا سیگہ ہے فعل عمر کا سیگہ ہے آپ نے پڑا فعل عمر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے تو قل آپ فرما دیجئے اس کے بعد آگے کلمہ ہے اعوذو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں علف شروع میں ترجمہ کرتے ہیں میں یا شروع میں ترجمہ وہ نون شروع میں ترجمہ ہم شروع میں ترجمہ کرتے ہیں تو اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں جیسے اعوذو باللہ ہی تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں اعوذو لیکن اس کے باوجود یہ یہ عربی کا ورڈ ہے میں نے اس کو ریڈ کے ساتھ ہی انڈرلائن کیا ہے اس کے بعد آگے کلمہ ہے با ترجمہ کرتے ہیں سات با کون سے حروف میں سے ہے حروف جارہ میں سے ہے حروف جارہ کتنے ہیں سترہ ہیں کون کون سے ہیں باو تاو کفو لامو واؤ منزو مزخلا ربہ شا من عدا فی ان الہ تعالی با کا ترجمہ ہے ساتھ ہم نے پڑھا کل حروف سترہ ہیں جو قرآن پاک میں سیمال ہوئے وہ کتنے ہیں وہ گیارہ ہیں با کا ترجمہ کیا کریں گے ساتھ کریں گے اس کے بعد آگے کلمہ ہے رب آپ وہ اردو میں بھی سیمال کرتے ہیں اس کے بعد آگے ہے علی فلام تو علی فلام سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فیل ہے یہ کیا ہے اسم ہے آپ نے علامات اسم پڑھی تھی شروع میں علی فلام آخر میں تنوین آخر میں یائی نسبتی شروع میں حرف ندا شروع میں حرف جار آخر میں گولتا اور یہاں پر کیا ہے علی فلام ہے تو یہ کیا ہے پھر اسم ہے اب دیکھیں آپ کو اتنی سمجھا رہی ہے یہ اسم ہے یہ نہیں پتا کہ فلق کا مطلب کیا ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کو فلق کا مطلب نہیں آتا ڈکشنی سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ کو اتنی سمجھا رہی ہے کہ یہ ہے تو اسم فلق کہتے ہیں سوب کو قل آپ فرما دیجئے اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ اس کے بعد رب کا ترجمہ رب الفلق کا مطلب ہوتا ہے سوب آپ فرما دیجئے کہ میں سوب کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من کا ترجمہ ہے سے آپ پڑ چکے ہیں روف جارم شر شر ما کا ترجمہ ہے جو آپ نے پڑا تھا ما کا مطلب ما کے تین مطلب ہوتے ہیں کبھی جو کبھی نہیں اور کبھی کیا اور ما ہم اردو میں بھی سیمال کرتے ہیں جیسے ما حول ما کا ترجمہ ہوگا جو اس کے بعد ہے خالاقہ آپ مجھے بتائیں گے یہ اسم ہے یا فیل خالاقہ اسم ہے یا فیل دیکھیں اس میں علامات ہے اس میں سے کونسی علامت پائی جاتی ہے شروع میں علی فلام ہے آخر میں تنمین یائی نسبتی حرف نیتہ حرف جارگو ہوتا نہیں اب یہ دیکھیں کہ اس میں فیل کی کونسی علامت ہے شروع میں قد یا لقد سین یا سوف حروف جوازنا میں سے نہیں حروف نواسنا میں سے نہیں اچھا علامات مزارے میں سے ہے علامات مزارے حروف اتین حروف اتین میں سے کوئی ہے نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ کیا ہے فیل ماضی ہے جیسے خلق دارب خلق 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 خلقت خلقت خلقنا خلقت خلقت ما خلقت خلقت ما خلقت 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 دارب دارب داربو خلق من شر ما خلق ما جو خلق اس نے پیدا کیا ما جو اس نے پیدا کیا قلعہ فرما دیجئے اعوذو میں اپنا مانگتا ہوں اپنا چاہتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خلق اب اس چیز سے جو ما جو جو خلقہ اس نے تہدی کی یا اس کی مخلوق کے شر سے من شر ما خلق اس کی مخلوق کے شر سے واؤ کا ترجمہ اور من کا ترجمہ ہے سے شر شر اس کے بعد آگے ورڈ ہے غاسق غاسق آخر میں تنمین سے بھی آپ کو بتا چل رہا ہے یہ اسم ہے غاسق کہتے ہیں اندھیرہ ڈارکنیس یا رات کو بھی کہتے ہیں اور اندھیرے کے شر سے اذا جب اذا کا ترجمہ کیا ہے جب اور اذا کے بعد ترجمہ کرتے ہیں فیلم مزارے میں ومن شر غاسق اور اندھیرے کے شر سے اذا وقب جب وہ وقب چھا جائے فیلم ماضی ہے پھر وقب وقب جب وہ چھا جائے ومن شر غاسق یا اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے واؤ کا ترجمہ اور من کا ترجمہ سے شر شر علیف لام ہے شروع میں ہمیں پتا چل رہا ہے یہ کیا ہے اسم آخر میں علیف تا ہمیں پتا چل رہا ہے جمع مونس کی علامت نفاسات پھونک مارنے والیاں پھونک مارنے والیاں فی کا ترجمہ میں العقد گرہ اقدہ بھی آپ کہتے ہیں عقیدہ بھی کہتے ہیں تو گرہ کو کہتے ہیں یہ جادو کے طور پر وہ گرہیں لگاتے ہیں اور پھونکیں مارتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَاسَاتِ فِي الْعُقَد اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے وَو کا ترجمہ اور مِن کا ترجمہ سے شر شر حاسد حسد کرنے والا اِذَا حَسَدَ جب وہ حسد کرے پھر حسدہ فی الماضی ہیں تو شروع سے دیکھتے ہیں قُل اللہ فرما دیجئے اعوذو میں اپنا مانگتا ہوں با کا ترجمہ ساتھ رَبْ رَبْ الفَلَق سُبْكِ رَبْ کی مِن شَرِّ مَا خَلَق اس کی مخلوقات کے شر سے وَمِن شَرِّ غَاسِقِن اِذَا وَقَبْ اور دیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے وَمِن شَرِّ النَّفَا تَعْدِفِ الْعُقَد اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور ہر حَسَد کرنے والے کے شر سے جب وہ حَسَد کرے اس طرح ہمارا آج ترشمہ تُلْقُرْآن کا حصہ بھی مکمل ہوا موزز ناظرین شاید آپ کے لیے یہ بلکل نئی بات ہوگی کہ ان کلاسز کے ذریعے ہم آپ کو اپنا ہم مکتب یا ہم مسلک بنانے کی کوشش ہرگز نہیں کریں گے بلکہ اپنے عظیم اسادسہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ کو اپنا عقیدہ یا نظریہ سکھانے کی بجائے آپ کا اور اپنا صرف اور صرف قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کے اکابرین یا بزرگوں کو غلط کہنے کی بجائے ہم آنگی اور رواداری کو فروغ دیں گے دوسروں کو نیچہ دکھانے یا تنس کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے یہی وہ طریقہ ہے جس کو ہم بطن عزیز میں عام کر کے پاکستان کو امن اور محبت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر پڑھنے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہو کر اس کے افاقی پیغام امن و محبت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ